بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وریکم تو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج میں اچار گوشت کی ایک کلو کی ریسپی لے کر آئے ہوں ریسپی بڑی ایزی ہے بہت آسان ہے اور اچار گوشت کا مسالہ جائے ہے اس کی کیا ریسپی ہے کیا کیا مسالہ جائے ڈال کے اچار گوشت کا مسالہ بنتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں اچار گوشت کی ریسپی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اچار گوش کی ایک کلو کی ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایڑھ سو گرام اس کے اندر آئل ڈال لینا ہے آئل کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد تقریباً آپ نے تین سو پجتر گرام پیاز لے لنی ہے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے اب ہم اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے اچھا جی اب میں آپ کو اچار گوش مسالے کی کمرشل ریسپی بتانے لگا ہوں کیا آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے وزار کے ساشے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کو دو ٹیبل سپون آپ نے پسی مرچ لینی ہے آپ نے ذائقے کے ساتھ سے لے سکتے ہیں زردہ رنگ تقریباً جو ہے نا آپ نے دو سے تین چھٹکیاں لے لینی ہے اس کے بعد اس کے اندر حلدی ایک ٹیبل سپون لے لینی ہے پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا زیرہ جو ہے اس کے پاس جورپ اوج جو ہے کتاباں لے لینولے ایک ٹی سپون اس کے علاوہ آپ نے جی pref جو کررادین میں آپ کیک NgonjiЗЫКА کونجی لے لینی ہے یہ تمام مسالہ جہات ہیں جر 우리� کو شامل کر گھنا ہے پیاز ہماری لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا تھوڑی کچھی ہے لیکن اس کو ایک سو دو منٹ میں آپ نے ریڈی کر لینا ہے اچھا جی اب جی ہے نا آپ نے اس کے اندر ٹیمٹر ڈال دینا ہے ایک پاک اور اس کو جی ہے نا آپ نے اچھی طرح پیاز کے ساتھ جائے بھونڈنا ہے ماشاللہ جی ٹیمٹر جی وہ ہمارے اس کے اندر فرائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپونڈ جو ہے وہ پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جی اب جی ہے نا آپ نے چار گوش کا جو ہے وہ مسالہ ڈال دینا سارا مسالے کو جو ہے آپ نے چلانا ہے اس کے اندر ایک ایک ٹیبل سپونڈ لیسنہ درک کا پیف ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی اور آدھا گلاس اس کے اندر مزید پانی ایڈ کریں ماشاللہ جی مسالہ ہمارا ہافڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ ڈال کے اس کی اچھی سے ہم بنائی کر لیں گے اب جو ہے نا ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی ماشاللہ جی اب دیکھیں آپ کتنا زبردک جو ہے وہ ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے اور بہت ہی مزے کا جو ہے چار گوش بن رہا ہے اگر میری آپ کو اچھے لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اچھا چکن کی جو بنائی میں مسالے کے ساتھ کروں ابھی تک میں نے اس کے اندر پانی اور دہی ایڈ نہیں کیا چکن کے پانی سے انشاءاللہ اس کی بنائی کر رہا ہوں اور بہت مزے کی جو ہے اس کی بنائی ہوگی دیکھیں جی اب اس کے اندر آپ نے ایک پاؤ جو ہے ایک یہ سوا پاؤ یا ڈیڑ پاؤ جو ہے آپ نے اس کے اندر دیو ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اب اس کو آپ نے دیو کی پانی کے ساتھ پکانا ہے اگر آپ کی گوش نہیں کرلا تو ایک کلاس مانی اور اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ماشاءاللہ جی مسالہ اور گوشت جو ہے وہ ہمارا بھون چکا ہے بہت مزے کا بنا ہے گوشت بھی گل چکا ہے تو اس کی جو ہے نا آپ نے تقریبا جو ہے نا تیس سے چالی سیکنڈ بنائی کرنی ہے جیسی آل آئیل آ جائے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر ادرک ڈال کے اس کو ہلکے سی گانش کریں ماشاءاللہ جی چار گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملوں گا انشاءاللہ نئے ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ